بات کریں گے اسلام علیکم سر بارکم اسلام کیا حال ہے سر آپ کا جی صاحب بتائیے گا کہ آج اس سیمینار میں آکے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہر سال یہ سیمینار ہونا چاہیے اور کس سطح پر ہونا چاہیے جی میں بارہاں آیا ہوں زروس میں شہید زلفقار علی بھٹو کے سیمینار کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں جو آج کا چار اپریل ہے وہ آئینی حوالے سے اور زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ شہید زلفقار علی بھٹو پاکستان میں آئین کے بانی ہیں جو انیس سو تیہتر کا متفق آئین ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ پھر اس آئین کے ساتھ کھلوار کھیلا جا رہا ہے اور پھر ایک دفعہ سے آئین کو موطل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس دفعہ یہ عمریت نے نہیں کیا عمریت کے جو پروردہ ہیں انہوں نے کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شہید زلفقار علی بھٹو پاکستان کے عوام کی وہ واحد قیادت تھے بطور پہلے منتخب وزیر آزم کے بھی اور جنہوں نے پاکستان کو ایکسٹرنل سکیورٹی دی ایٹم بھم کے ذریعے اور انٹرنل سکیورٹی دی آئین پاکستان کے ذریعے تو آج بھی پاکستان کے عوام جب سے شہید زلفقار علی بھٹو کی قیادت سے محروم ہوئے ہیں میرے خیال سے کوئی پرسانے حال نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہید زلفقار علی بھٹو کے بعد کوئی ایسا لیڈر آیا کہ مطلب جس نے ان کی کمی کو پورا کیا ہو دیکھیں تسلسل تو رہا ہے محترمہ بنظیر بھٹو شہید انہی کا تسلسل تھی پریزیڈنٹ آزیف علی زرداری ہیں چیرمن بلاول بھٹو ہیں لیکن جو نظریہ دینے والا ہوتا ہے نظریہ کا بانی ہوتا ہے وہ بہت بڑی شخصیت شہید زلفقار علی بھٹو شہید صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے خود کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگو یہ کس کو تم نے سرے دار کھو دیا لوگو تو میں سمجھتا ہوں کہ زلفقار علی بھٹو کی کمی تو نہیں پوری کی جا سکتی لیکن ان کی فلوسفی پہ ان کے نظریہ پہ ان کے پروگرام پہ عمل کر کے پاکستان کے عوام کو باقتیار کیا جا سکتا ہے پاکستان کو ایک موڈرن پاکستان کے اندر آئین کو سربلندی دی جا سکتا ہے جی بہت شکریہ سر ابھی آپ یہ جو ہماری ابھی موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریکے اس کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں حکومت تو نیری وہ تو جا چکی ہے حکومت اب ختم ہو گئی ہے لیکن میرے خیال سے یہ ایک فاشسٹ حکومت تھی اور وہ ان کے اقدامات اور کل کا جو عمران خان کا قدم ہے جو انہوں نے آئین کو جس طرح سے کھل بار کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ عوام کے سامنے بھکتیں گے لیکن ابھی بہت بڑا سوال سپریم کورٹ کے سامنے ہیں اور آج کے دن چار اپریل کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے شہید ذلفکار علی بھٹو کو تختہ ادار پر چڑھایا گیا آج پھر سوال ہے ان کے سامنے کہ اب آئین کی سربلندی کے لیے انہیں کیا کرنا ہے بہت شکریہ ناظرین اس وقت ہماری صحت موجود ہیں